دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے روہد شیٹی کی بائیوگرافی اور لائف اسٹائل شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو کچھ ایسی باتیں پتا لگیں گی جو شاید آپ نہیں جانتے روہد شیٹی کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو روہد شیٹی کا جنم 14 مارک 1973 کو ممبئی میں ہوا تھا اور اس وقت ان کی ایج ہے 46 years دوستو روہد شیٹی پیشے سے ایک بہت ہی کامیاب فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں دوستو روہد شیٹی نے اپنی سکولنگ ممبئی کے سین میریز سکول سے کی ہے دوستو روہد شیٹی جب 6 سال کے تھے تب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس وقت روہد شیٹی کی فیملی کو بہت کرائیسز فیس کرنا پڑا تھا انفیکٹ روہد شیٹی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی ماں کو ایک بار امیتاب کے گھر جا کر ان سے ہیلپ مانگنی پڑی تھی کیونکہ امیتاب بچن روہد شیٹی کے فادر کے بہت اچھے دوست تھے اب چلیے دوستو ان کے کیریئر کی طرف تو روہد شیٹی نے اپنے کیریئر کی شروعات 17 سال کی عمر میں کی تھی اور اس وقت وہ ایز ایسسٹنڈ ڈائریکٹر کام کرتے تھے کوکو کولی کے ساتھ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ روہد شیٹی نے اپنے کیریئر کی شروعات اجے دیوگن کی پھول اور کانٹے سے کی تھی اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اجے دیوگن اور روہد شیٹی ایک دوسرے کو بھائی کی طرح مانتے ہیں روہد شیٹی نے اپنی فرسٹ مووی ایز ای ڈائریکٹر اجے دیوگن کے ساتھ ریلیز کی تھی 2003 میں جس کا نام تھا زمین اور اس مووی نے باکس آفیس پر کچھ خاص کمائی نہیں کی تھی روہد شیٹی کو اپنے ڈائریکٹر کے کیریئر میں کامیابی تب ملی جب انہوں نے 2006 میں گولمال ریلیز کی اور اس کے بعد 2008 میں روہد شیٹی نے دوبارہ اجے دیوگن کے ساتھ مووی بنائی جس کا نام تھا سنڈے اور اس مووی نے بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمائی نہیں کی لیکن 2008 میں روہد شیٹی نے اپنی دوسری مووی گولمال ریٹرنز ریلیز کی جس نے باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کی اور اس کے بعد all the best سنگم اور بول بچن جیسے ہٹ موویز دینے کے بعد آج روہد شیٹی بولیوڈ کے سب سے کامیاب ڈائریکٹر ہیں روہد شیٹی نے اس کے علاوہ کامیڈی سرکس شو میں بھی ایز ای جج کام کیا ہے اور 2014 میں روہد شیٹی نے خطروں کے خلاڑی شو کو بھی ہوسٹ کیا تھا اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں روہد شیٹی کے ایوارڈز کے بارے میں تو دوستو روہد شیٹی کو بہت سارے آئفہ فلم فیر اور زی سے نے ایوارڈز مل چکے ہیں ان کی موویز چنئی ایکسپریس سنگھم بول بچن اور گولمال جیسی موویز کے قارن دوستو آپ کو روہد شیٹی کی کون سی موویز سب سے زیادہ پسند ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اچھلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں روہد شیٹی کی فیملی سے دوستو روہد شیٹی کے فادر کا نام ہے ایم بی شیٹی اور ان کے فادر بولی ووڈ موویز میں ایک سٹنڈ مین تھے دوستو روہد شیٹی کی ماں کا نام ہے رتنا شیٹی دوستو روہد شیٹی کے ایک بھائی کا نام ہے ادے شیٹی اور دوسرے بھائی کا نام ہے ردے شیٹی دوستو روہد شیٹی کی چار بہنیں ہیں جن کے نام ہیں مہک چندہ چھایا اور کرن شیٹی دوستو روہد شیٹی کی وائف کا نام ہے مایا روہد شیٹی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے ایشان روہد شیٹی اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں روہد شیٹی کی انکم کی تو دوستو روہد شیٹی ایک مووی کو ڈائریکٹ کرنے کے پچیس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں روہد شیٹی کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے اور ان کے وہ آٹھ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روہد شیٹی نے کچھ انویسمنٹس بھی کی ہوئی ہیں پچاس کروڑ کی اس میں سے بھی روہد شیٹی کی اچھی انکم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اب بات کر لیتے ہیں روہد شیٹی کی نیٹ ورث کی تو روہد شیٹی کی نیٹ ورث ہے پانچ سو کروڑ روپے اور دوستو پچھلے کچھ سالوں میں روہد شیٹی کی نیٹ ورث میں اٹی پرسنٹ کی انکریز آئی ہے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں روہد شیٹی کے ہاؤس کی تو آپ کو بتا دیں کہ روہد شیٹی کے پاس ممبئی میں دو گھر ہیں ایک فلیٹ ہے روہد شیٹی کے پاس جوہو میں اور ایک بہت شاندار بنگلو بھی ہے ان کے پاس اور ان دونوں کی پرائز ہے پچیس کروڑ روپے اور اس فوٹو اور ویڈیو میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں روہد شیٹی کے کارز کلیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ روہد شیٹی کو لکشریس کارز رکھنے کا بہت شاک ہے روہد شیٹی کے پاس ایک منی کوپر ایس ہے جس کی پرائز ہے 35 لیکس روہد شیٹی کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو 730 لڈی بھی ہے جس کی پرائز ہے 1.5 کروڑ روپیز روہد کے پاس ایک مرسیڈیز جی ایلی 400 بھی ہے جس کی پرائز ہے 80 لیک روپیز روہد شیٹی کے پاس ایک رینج روور ووگ بھی ہے جس کی پرائز ہے 2 کروڑ روپیز روہد شیٹی کے پاس ایک آڈی اے فائیو بھی ہے جس کی پرائز ہے 60 لیک روپیز روہد شیٹی کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو زیڈ فور بھی ہے جس کی پرائز ہے 64 لیک روہد کے پاس ایک مسیر ایٹی بھی ہے جس کی پرائز ہے 1.7 کروڑ روپیز دوستو اسی طرح اپنے فیوریٹ ایکٹرز کا لائف سٹائل دیکھنے کے لیے آپ ہمیں نیچے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں